اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے پہلے سور فاتحہ ہے ہمارے پاس انشاء اللہ عز و جل اس کو بھی درست کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور کیا ہم صحیح پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو بھی ضرور درست کر لیئے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرص ہے ہمیشہ کی طرح ہمارا چینل رازے رزا ضرور سبسکرائب فرما لیئے ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے انشاء اللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والے سبق کا نوٹفیکشن بھی آپ کو ضرور ملتا رہے گا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ درستے لوگ بھی درست مخار سے قرآن پڑھنا سیکھ سکیں تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اس میں سات آئیہ مبارکہ ہے اور ایک ارکو ہے آئیے اس کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہاں پر الحمد اور یہاں پر ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے غلطی ہماری کہ ایک تو یہ لام کو اس میں کلکلے والی کنڈیشن پیدا کرتے ہیں ال ال یہ آواز آپ کی رک گئی یعنی لام کے مخرب پر جا کر ساکن عرف ہے نا تو آواز آپ کی بھی ساکن ہو جائے گی جا کر رک جائے گی ال 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 ٹھیک ہے ادائیگی پر غور کیجئے اور اس کو درست فرمائے الحم اگر یہ ہا ہے تو ہا کی جگہ آپ ہا کی وانگا ال ہم دو چشمی جو ہا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس کی آواز نکال دیں تو یہ آپ کی لحن جلی بن جائے گی لحن جلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ حرام گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اس لئے ہا کا مخرج درست فرمائے لیجئے ال اللہ اللہ کا لام ہے اور اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے تو لہذا یہاں پر زیر آنے کی وجہ سے یہ اللہ کا لام جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا اور اس کے اوپر دیکھیں آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے لہذا یہ لمبا بھی ہوگا ایک علی دو حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے للہ الحمد للہ رب العالمین رب العالمین با مشدد قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پر با پر مشدد قلقلہ ہے اور جب مشدد قلقلہ ہو تو جمع زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو مخرج ہوتا ہے وہاں زبان جو ہے یا با جو ہے چونکہ یہ ہونٹوں کے تار حصے سے نکلتا ہے تو یہاں پر تھوڑی گرپ زیادہ ہوگی مضبوطی زیادہ ہوگی رب بل را جو آ رہا ہے یہ بھی پرموٹا ہوگا را پر زبر پیشو پرموٹا پڑھا جاتا ہے لام کو بھی ہلانا نہیں ہے یہاں پر یعنی اس میں قلقلے والی کنڈیشن ہے رب بل بل رب بل آ رب بل آ آئین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے آئین کی جگہ آپ کی آواز جو میچ کرے گی وہ حمزہ کے ساتھ ہے حروف قریب سعود جو سبق نمبر چار مدنی کا قیادہ ہے وہاں پر بھی یہ لکھا حمزہ اور آئین کی آواز آپس میں میچ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی غور فرما لیجئے گا آئین کی آواز میم یازر می یہ یا مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد آگے دیکھیں یہاں پر وقف آ رہا ہے تو وقف کی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ آخری حرف اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے وقف کے سبق کو سمجھ لیجئے گا یہاں پر زبر ہے تو ہم اس کو ساکن کریں گے یعنی یہاں پر جزم لگیں گے ہر جگہ جزم نہیں لگتی ہے یہاں پر ہم جزم لگائیں گے تو حروف مدہ کے بعد جزم آتی ہے تو پھر وہاں مد پیدا ہوگی وقفی صورت میں یہ مد پیدا ہوگی تو مد عارض کہلائے گی اب اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین آگے یہاں پر زبر لگا کر یہاں پڑھیں گے علیف کے اوپر زبر لگائیں گے اور یہ عارضی حرکت کہلائے گی زبر لگا کر اس کو آگے چل دیں گے الرح الرح ما حاگی آواز یہاں پر درست فرما لیجئے گا پھر اپنی الرح ما نر ر تشدید والے حرف کی حدہ کی ذرہ رکر ہوتی ہے یہ سبق نمبر تیرہ کی دیفنیشن پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا تشدید والے حرف کو ذرہ رکر الرح ما الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو یہ رکنا کہلایا نہیں ذرہ رکر مضبوطی آپ کی زبان کے اندر ہو انشاءاللہ یہ عداد درست ہوگا بڑے آرام سے ہم نے قرآن پڑھنا ہے قرآن پاک کو وَرَتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اس طریقے سے پڑھیں کہ مزا ہے پڑھنے کا الرحمن الرحمن الرحیم وقف کی صورت میں یہاں بھی مدد عارض پیدا ہوگی کیونکہ آخری عرف مین ساکن ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پر ملا کر آپ پڑھتے ہیں پیچھلے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقف نہیں کرتے آپ نون کو آگے ملا کر پڑھتے ہیں پھر نون کو آگے روا کے ساتھ آپ ملائیں گے نَرْرَحْمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَرْرَحْمَانِ الرَّحِيمِ کیونکہ یہاں پر آپشن جو ہے یہ مجود ہے ہمارے پاس کہ آیت کے اوپر لام علی فلا لکھا ہو تو آپ یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور وصل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آگے مَالِكِ مَالِكِ يَوْم مَالِكِ يَوْم يَوْم ہے تو آگے جو میم آ رہا ہے اس کو آگے دال کے ساتھ ہم ملائیں گے مِدِّين دال مشدد قلقلہ ہو رہا ہے مِدِّين دال یازر دی یامدہ ہے آخر پر نون ہے اس کو ہم ساکن کریں گے یہاں بھی مدد عارض پیدا ہوگی ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین یہاں پر غلطی ہماری یہ ہوتی ہے ایاکا یہ دیکھیں یہاں پر سے یہ تشدید اگر ختم کر دیں سمجھے یہ تشدید نہیں ہے اور ایا کے اوپر زبر ہے اب اس کو یا علف زبر یا بن گیا حمزہ زیر ای یا علف زبر یا ایاکا کاف زبر کا ایاکا اب یہ بنا ایاکا 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 تو ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں ایاکا نعبودو یہاں پر واؤ مدہ پیدا کر دیں گے ٹھیک ہے دو کو لمبا کر دیں گے نعبودو و ایاکا نستعین تو یہ غلط ہو رہا ہے ٹوٹل لحنے جلی ہے اس کے اندر اور یہ بہت سے لوگوں کی غلطی ہے آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ تشدید والے حرف کو ذرا رک کر پڑے گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایسے نہیں ادا ہو گا ایسے پڑے اس کو ایاکا ایاکا نعبودو نعبودو آگے دو کے آگے فوری طور پر آپ نے واہو کو ادا کرنا ہے نعبودو و ایا نعبودو و ایا ٹھیک ہو گیا اس کی مشک کرنی ہوگی بار بار اس کو سنتے بھی جائیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ مشک موں میں کرتے جائیں انشاءاللہ درست ہو جائے گا ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین چونکہ یہ نماز میں پڑی جاتی ہے تو نماز میں پڑھتے ہوئے یہ لحنیں جلی ہوئی تو نماز کے اندر کیا جو ہے بکیا رہ جائے گا کتنا سوا ملے گا کتنی قبولیت کہ وہ قریب ہوگی ہماری نماز اس طرح کی ہم غلطیاں اگر کریں گے آگے چلتے ہیں یہاں پر غلطی کیا ہے یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے یہاں پر غلطی پڑھ دیتے ہیں یہ بقاعدہ سبق یوٹیوب پر نماز کورس میں نے کروا ہے بچوں کے لئے تھا لیکن بڑھوں کے لئے ظاہر وہی نماز ہے تو اس کے اندر بھی یہ غلطیاں بقاعدہ بتا چکا ہوں پہلے میں تو وہاں سے بھی آپ اس کو درست کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر سوات کی جگہ سین کی آواز نہ آپ کی آئے اگر آپ کی سین کی آواز آئی تو یہ لحنہ جلیہ را علیم زبر را علیم مدہ ہے اہدین السراط المستقیم مستقیم وفقی صورت میں یہاں بھی مدہ عرض پیدا ہو رہی ہے آگے سی رو طل دین سی رو طل دین دین پر جا کر پھر غلطی ہوگی کہ یہاں زا کی آواز نکلے گی زین سی ٹی والی آواز نکلے گی تو یہ غلط ہو جائے گا لحنہ جلیہ یہ بھی تو اس کی ادائی سے آپ نے بچانا ہے زال کی جو آواز ہوتی ہے زال کی جو آواز ہے یہ اس طریقے کے نہیں ہوتی سی ٹی والی بلکہ بغیر سی ٹی کے اس کو نکالنا ہوتا ہے غین نرم لہجے کے ساتھ سی رو طل لذین ام عمتا یا ام عمتا بھی بگا لگے آنی امتا پڑھ دیتے ہیں سیدھا ساز میں نہیں کہہ کھلی غلطی نون ساکین ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے آنی امتا آلائیہم آنی امتا آنی نہیں ہے ان امتا اظہار کا قائدہ لگ رہے ہیں نون ساکین کے بعد آئین حروفے حلقی میں سے آگیا اظہار کا قائدہ ان امتا آلائیہم آلائیہم غیر المغدوبی با لوگ یہاں ایسے کرتے ہیں غیر المغدوبے یہ لہجہ نہیں ہے معروف لہجہ غی غین ہے غین کی جگہ ایک اور آپ کی لحنے جلی ہوگی وہ ہے اردو کا حرف گاف ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ نے ادائیگی کی تو یہ غلط آپ کا ہو جائے گا گاف کی آواز کے ساتھ گئی رل ٹھیک ہے تو یہ غلط ہو جائے گا بھئی یہ ٹوٹل ہی آپ نے غین کو گاف کے ساتھ بدل دیا گئی رل گئی نہیں ہے غی غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حرف مستالیہ میں سے اس کی آواز بھی پرموٹی ہے غیر المغدوبی مغدوبی علیہم علیہم وَلَبْدَوْلِينَ وَلَبْدَوْلِينَ یہاں پر آ کر آپ کی غلطی ہوگی لام کے اوپر دعاد کو لمبا کرتے ہوئے آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے وہاں پر تشدید ہے اگر آپ نے اس کو درست ادا نہ کیا یہ تشدید یہاں سے ختم کر دیں تو اب پڑھیں اس کو تو یہ پڑھا جائے گا وَلَبْدَوْلِينَ تو اکثر لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں وَلَبْدَوْلِينَ دَوْلِينَ تو یہ غلط ہے بھئی اس طریقے سے نہیں لام پر تشدید ہے اور آپ کو تیسری مرتبہ یہ بتانے لگا ہوں کہ تشدید والے حرف کو ذرا رکھ کر پڑھتے ہیں تو لام پر ذرا رکھ کر دَوْلِينَ دَوْلِينَ وَلَبْدَوْلِينَ غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْدَوْلِينَ تو اس کو ضرور درستہ فرما لے جائے گا تاکہ یہ غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ بلکل بھی نہ ہو اللہ کرے ایسا ہو جائے مزید یہ غلطیاں جتنی بھی لحنے جلی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مادنی قائدہ کا سبق نمبر چار جو ہے اس کی مشک کیجئے اس کو سمجھئے دیکھئے دسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے سبق نمبر چار کو اوپن کیجئے انشاءاللہ اس کی ویڈیو دیکھیں آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور اپنا درست کیجئے آئیے سور باقرہ اپنی شروع کرتے ہیں سورت الباقرہ مادنی سورت ہے اور اس میں 286 286 آئے مبارکہ ہے اور 40 رکوع ہیں اس کے اندر آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کے میننگ نہیں ہوتے یہاں پر علیف لام ٹھیک ہے یہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے ٹھیک ہے حروف مقطعات کا جو سبق ہے اس کو سمجھ لیجی گئے انشاءاللہ یہ سمجھ آپ کو بخصہ نہیں یعنی کہ مد لازم اس میں آ رہی ہے یہ دونوں جو مد اوپر ہے مد لازم کہلیں گی اور اس کو ایسے پڑھیں گے علیف لامیم میم یہ مشدد ہو رہی ہے میم یہاں پر غنہ کرنا ہے آگے ذالکالکتاب لا رعیب ذالی ذا کی آواز آئی اگر یہاں ذال ہے تو یہاں ذا کی آواز نکالی تو یہ آپ کی لحنے جلی ہے لحنے جلی جہاں جہاں میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر غور کیجئے اکثر آپ کی غلطی وہیں ہو رہی ہوگی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں یعنی شہد و ناظر کو اور بھی غلطی آپ کر رہے ہوں لیکن اکثر جو لوگ غلطی جہاں سے کرتے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ست ہائی لیٹ کروں آپ کے سامنے بتاؤں کہ اس کو کیسے آپ نے چلنا ہے راستہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ راستہ ہے ساتھ ساتھ اس راستے کے اندر جو دشواریاں ہیں جو گھاٹیاں ہیں وہ بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا فنیکیاں ہماری بڑھیں گی اور اگر ہم نے غلط پڑا تو ظاہر ہے غلط پڑھنے پر ثواب نہیں ہے تو اس کو درست پڑھنے ذالی ذالی نرم لہجے کے ساتھ ذال کا مخرج درست کیے مخرج درست کرنے کے لئے سبق نمبر ایک کی ویڈیو دیکھیں مدنی کہہ رہے گی انشاءاللہ مخرج آپ کے درست ہو جائیں ذالی کل کتاب لاء علیف مدہ رائی یالین ہے یہ رائی با ٹھیک ہے آگے یہ وقف آ رہا ہے اس وقف وہ کہتے ہیں وقف معانقہ یہ تین ڈاٹ لگے ہوتی ہیں یہاں بھی تین ڈاٹ ہیں اور آگے بھی ہیں یہ باہر حاشی کے اندر بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے یہاں پر معانقہ ٹھیک ہے یہاں پر اصول یہ ہے کہ ایک جگہ آپ ٹھہر لیں تو یہاں رائی بپر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں پھر آپ نے فی پر نہیں ٹھہرنا تو چونکہ لا میں اکثر فی پر ہی وقف کرتا ہوں تو آپ کی مرضی آپ جہاں پر آپ چاہیں وقف کر لیں لا رائی با فی تو فی پر جب وقف کریں گے آپ تو یہاں پر مدہ آرز بھی پیدا آپ کی ہوگی ہاں ساکن ہو جائے گا اور ہاں کی آواز بھی نکلے گی ہاں کی آواز ایسے نکلتی ہے کہ آپ کا جو بچہ سانس ہوتا ہے لمبا کر کے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے جہاں بھی ہاں ہے تو وہ سانس ایک دم سے باہر نکال دیں اور وہ آپ کا ہاں پہتا ہے ایسے فی چھوڑ دیا آگے ہدل للمتاقین ہدل للمتاقین تنمین کے بعد لام آ رہا ہے ادغام بلا گنہ کا قائدہ لل یہاں پر یہ آپ کیا قلقلے والی کنڈیشن جو بن جاتی ہے لل لل نہیں لل ہدل للمتاقین یہ اکثر کی غلطی آتی ہے کہ ساکن عرف کو ہلا ہلا کر وہ پڑھتے ہیں تو یہ بہت نوٹ کیا جاتا ہے جب کہ یہ بھی آپ ٹیسٹ وغیرہ کہیں دے رہے ہوں کسی بھی قرآن پا کا تو جو امدہ باری حضرات ہوتے ہیں وہ اس جس کو بہت نوٹ کرتے ہیں کہ ساکن عرف کو یہ کیسے پڑھا جا رہا ہے تو ساکن عرف کو درست کرنے کے لیے مدنی قیدے کی ویڈیو جو ہے وہ لنک میں مجود ہے گیارہ نمبر سبق ہے اس کو سمجھئے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے وقفی صورت میں یہاں مدہ آرز پیدا ہوگی یہاں پر حمزہ پر آپ آرزی حرکت یعنی زبر لگائیں گے علیف کے اوپر زبر لگا کر آپ پڑھیں گے اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نون کو آگے لام سے ملا کر بھی آپ وصل میں پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی اگر سانس ہے تو اگر سانس نہیں ہے تو پھر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں غلط پڑھنے کی بجائے آپ یہاں وقف کر لیں اور پھر آگے چل لیں آگے پڑھتے ہیں اللہ اللہ ذینا ذینا یو مینون یو یہاں پر ہم جٹکا دیں گے یو مینون حمزہ ساکنہ آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر جٹکا دیا یو مینون بالغیبی غین کی آواز پھر آگے آپ کی گاف کی آواز نہیں آگے گے غین کے بالغیبی ویقیمون الصلاة نون کو صاد کے ساتھ ملانا ہے ویقیمون الصلاة نصا صا صا کی وقت لات ویقیمون ویقیمون الصلاة یہ نہیں اس طرح یہ قوف یازر کی یامدہ ہے اور مو وو مدہ دونوں کو لمبا کریں گے یہاں پر اکثر لوگ نہیں کرتے گروں کے اندر جو پڑھے پڑھائے ہیں وہ اسی طریقے سے یہاں پر غلطی کر دیں ویقیمون الصلاة ومیم مشدد کا یہاں گناہ کرتے ہوئے گزریں اور اس کو ایک ہلی دور کات کے بر بر لمبا بھی کریں گے کیونکہ علی مدہ بھی ساتھ تہنچ ہے یہاں پر اخفا کا قائدہ یونفقون باہر لوگ ایسے ہیں جن کو اخفا کا غنہ کرنا نہیں آتا وہ نون کے مخرج پر زبان کو ٹچ کر دیتے ہیں نون مشدد والا غنہ جیسے ہوتا ہے ویسے بنا کر اس کو ادا کرتے ہیں یونفقون ایسے کر دیتے ہیں تو اخفا کا غنہ اپنا درست کیجئے یہ غنے جو ہیں یہ قرآن کا حسن ہوتا ہے قرآن کے حسن کو بگاڑنا نہیں چاہیے یونفقون آگے واللذین والل واللذین زینہ نہیں پڑھنا زینہ زینہ واللذین یو مینون یو مینون نہیں پڑھنا بعض لوگ یو مینون بھی پڑھتے ہیں یہ اوپر بھی آپ نے جو سکتا ہے یو مینون بالغیبی یہاں بھی یو مینون پڑھ کر کرتے ہیں تو یو مینون نہیں ہے یو مینون جٹکہ دے کر یو یا کی واز جٹکے کے ساتھ دیں گے یو یو حمزہ ساکنہ ہے یو مینون بیماء انزیلا بیماء کے اوپر جو جمعہ داری ہے یہ مد منفصل ہے روح مدہ کے بعد جو آگے حمزہ آ رہا ہے یہ دوسرے کلمے میں انزیلا تو یہاں مد منفصل ہے دو ڈایا چار لٹا کس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے انزیلا اخفا کا گنہ یہاں پر ہو رہا ہے انزیلا یہاں پر کاف کو بعض لوگ لمبا کر دیں یہ غلط ہو گیا کاف کو آپ نے زیادہ لمبا کر دیا حرکات ہے حرکات کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے بغیر کھینچے بغیر جٹکے دیے معروف پڑھتے ہیں پھر یہاں بھی مد منفصل یہ اخفا کا گنہ سمپل نہیں پڑھنا اس کو سمپل کاف بھی ہوتا ہے ایک باریک کتاب والا کاف اس کی آواز نہ آپ کی آئے کاب علی کا نہیں کاب کاف پر موٹا با ساکن میں کل کلا بھی کر رہا ہے کب لکا معذرت کے ساتھ طبیعت ناساس کی وجہ سے کچھ ساتھ کھانسی بھی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا برداشت کیجئے گا مینو قاب با ساکن میں کل کلا کل کلا نہیں کیا جاتا کب لکا ایسے ادا کرتے ہیں کب لکا مینو قب لک کب لک نہیں بھئی کاب با ساکن میں کب لکا کہ اگر وقف کرنا ہے تو کاف کو ہم ساکن کر دیں گے یہ جو آگے کاف آ رہی ہے تو اگر آپ نے وقف نہیں کرنا آگے چلنا ہے تو پھر آپ آگے بھی مینو قب لکا بھی پڑھ سکتے ہیں وَبِلْأَخِرَطِهُمْ وَبِلْأَخِرَطِهُمْ يُوْقِنُونَ یہاں وَبِلْأَخِرَطِهُمْ نہیں ہے لہذا حمزہ پیش او ہی پڑھا ہے اُلَائِكَ عَلَا عَلَا کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں اس کو اعلا پڑھ دیتے ہیں اُلَائِكَ عَلَا یہ دیکھیں یہ اعلا ایسے ہوتا ہے اب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو سمجھ جاری جو آئیڈیو سن رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آنی یا نہیں حمزہ عین زبر آ لام کھڑا زبر یہ بن گیا اَعَلَا اُلَائِكَ عَلَا غلط کر دیا آپ نے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہی غلط ہے اَعَلَا لند و بالا کو کہتے ہیں عرفہ و عَلَا ٹھیک ہے اور یہ جو عَلَا لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر ٹھیک ہے اس کا مطلب پر ہوتا ہے عَلَا پر تو یہ اب میننگ چینج ہو جائیں گے تو قرآن کی ایسا پڑھا جس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ علماء اکرام سے پوچھ لیجئے گا اس بارے میں نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے آگے چلتے ہیں اُلَائِكَ عَلَا هُدَمْ مِرَّبِّهِم ٹھیک ہے دیکھیں تشدید آرہی ہے هُدَمْ مِرَّبِّ هُدَمْ یہاں پر جو ہے ادغام مالغنہ کا قائدہ یہاں ادغام بلا غنہ کا قائدہ اور یہاں پر با مشدد کلکلہ ہو رہا ہے هُدَمْ مِرَّبِّهِم یہاں پر بعض لوگ مِنْ رَبِّهِم پڑھ رہتے ہیں نون کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ادغام کا مطلب ملانا نون کو راہ کے اندر ملا دیں گے دیکھیں گھننے والا ادغام تو ہوگا گھننے والا نہیں مِرَّبِّ ایسا سمجھ لیئے کہ ہم مین کو راہ کے ساتھ ملا مِرَّبِّهِم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں پر بھی فا کو ہلا دیں گے اور یہاں پر لام کر ہم المفلحون ہم المفلحون ہاں کی واد نکالیے گا ہاں کی جگہ ہاں نے ادا کر دیا تو یہ لہنے جلی بن جائے گی آپ کی حون یہ والی آواز آگے چلتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاءُن عَلَيْهِم اِنَّ یہاں پر نون مشد کا گھنہ کرنے اِنَّ الَّذِينَ گھنہ بھی نہ کیا اور تشدید کی ادا کی بھی درست نہیں ہوئی آپ کی اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاءُن عَلَيْهِم سَوَاء سَوَاء بہا لوگ سوا ہے اس کو سوا پڑھتے ہیں سوا سوا نہیں ہے سوا اِنَّ الَّذِينَ اَنَّذَوْتَهُم یہاں پر دو حمزت اس کی ادایگی درست کیجئے گا اَنَّ اَنَّ یہاں پر نون ساکن کے بعد ظال اور رفع اخفاء میں سے آرہا ہے اس لئے یہاں پر اخفاء کا گھنہ بھی کرنا ہے اَنَّذَرْتَهُم اَمْ لَمْ تُنذِرْهُم یہاں بھی ساکن عرف آ رہے ہیں یہ بہت غلطی کتنی بتاؤں غلطی بار بار آپ کو ارز کر رہا ہوں ساکن عرف کی درست کر لیجئے گا سن کر بھی نہیں گروپ جو سنانے والا سبق اس کے اندر بھی آپ سوناتے ہیں جو سبق تو وہ بھی ایسے پھر بار بار ایک چیز سمجھائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پتہ نہیں پھر کیوں ہو جاتا ہے وہ اس کو ایسے بڑھیں گے اَنَّذَرْتَهُم اَمْ لَمْ تُنذِرْهُم اَمْ لَمْ تُنذِرْهُم اَمْ لَمْ تُنذِرْهُم لَا يُؤْمِنُون خَتَمَ اللَّهُ یہاں پر خوا پر موٹا حرف مستالیہ میں سے ہے خَتَمَ اللَّهُ اللہ کا لام بھی پر موٹا ہوگا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم قُلُوبِهِم سیمپل قوف کی جگہ قاف آپ نے ادا کر دیا کتاب علا قاف تو یہ آپ کی لحنیں جلی ہوگی یہ عَلَى پھر آگیا بھئی تو عَلَى پھر آگیا عَلَى نہیں پڑھنا عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى عَبْصَورِهِم وَعَلَى یہاں پر عَلَى کے اوپر جو یہ مد آ رہی ہے یہ ہے مد منفسیل کیوں عروف مدہ تو ہے نہیں ہے تو بھئی کھڑی حرکات جو آ رہی ہے کھڑی حرکات روف مدہ ہی کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہمزار ہے لہذا یہ مد عَلَى پر جو نظر آ رہی ہے آپ کو مد منفسیل ہے وَعَلَى عَبْ عَبْ بَاسَاکِن کا کلکلہ سَو سَو والی آواز ہے لہنے جلی آپ کی ہو جائے گی عَبْ صَوْرِهِم غِشَاوَ وَقْفِ مُجَوَّز کی علامت ہے اگر ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر لیں ملا کر بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں غِشَاوَ تُو وَلَا هُم یہ میں ملا کر پڑھو اگر وقف کریں گے تو پھر یہ تا جو ہے گولتا یہ وقف میں ہا ساکن سے بدل جائے گی یعنی یہاں پر ہا ساکن آ جائے گا تو اس کی آواز ایسی ہوگی غِشَاوَ ٹھیک ہے اگر پر ہا کی آواز اگر آپ ملا کر یہاں پڑھنا چاہیں تو پھر تنمین کے بعد وہا ہوا رہا ہے ادغام مالغنہ کا قائدہ یہاں گنہ کریں گے غِشَاوَ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيم تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق ایک رکو سورہ باقرہ کا جو آپ نے سماعت فرما لیا آئیے آپ اس کی حضر کے اندر تلاوت بھی کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں میں تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے لیکن جتنا ہو سکا گلہ ساتھ دیئے انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحمن الرحیم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ عَدَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُمْ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى صَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَغُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ